بسم اللہ الرحمن الرحیم تین لیکچر اس سے پہلے ہو چکے ہیں جس میں ہم نے آپ کو انر پروڈکس کے بارے میں بتایا تھا اور تھوگنل سیٹس کے بارے میں بتایا تھا اور تھوگنل پروجیکشنز کے بارے میں بتایا تھا آج کا لیکچر بھی اسی سیریز کی کنٹینویشن ہے دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں 45 منٹ گزارنے اسی کے اندر جے آپ حیران ہوں گے میں نے 45 منٹ کا لیکچر 45 منٹ کا ہوتا ہے جی بالکل 10 منٹ ریوائز کرنے ہیں اور 45 منٹ اس لیکچر کے اوپر فوکس کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں اس پرسپیکٹیو میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں لینئر الجبرا پڑھ رہے ہیں لینئر الجبرا کے ہم نے کتنے سیگمنٹ پڑھیں جی جناب سسٹمز آف لینئر ایکویشن پڑھیں اس کے اندر اس کے بعد ہم نے میٹریسز پڑھیں اس کے اندر پھر ہم نے ڈیٹرمیٹس پڑھیں ویکٹری سپیسز پڑھیں اور لاس سیگمنٹ جو تھا ہمارا آئیگن ویڈیوز اور آئیگن ویکٹریز کے بارے میں تھا وہ امپورٹنٹ جیسے میں نے بتایا کہ بڑا اہم رول ادا کرتا ہے آئیگن ویڈیوز اور آئیگن ویکٹریز کس کے اندر آپ کے کانٹم میکنکس میں آپ کے ایڈوانس فیسزز کے اندر تو ہمارا آج کل سیگمنٹ نمبر سکس چل رہا ہے جس میں اور تھاغنٹی اور لیس سکوئرز کی باتیں کر رہے ہیں ابھی تک ہم نے اپنی جو ڈسکشن ہے اس کو فوکس کیا ہے اور تھاغنٹی کے اوپر ابھی لیس سکوئرز پہ نہیں آئے ہیں انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ شاید اسی کے بارے میں ہوگا لیس سکوئر کے بارے میں اب یہ آج ہمارا جو لیکچر ہے لیکچر نمبر فورٹی ون ہے فورٹی ٹو اور فورٹی ٹری لیس سکوئرز اور کچھ اپلیکیشن کے بارے میں ہوگا اور فورٹی فور اور فورٹی فائیو جو ہوگا کس کے بارے میں ہوگا وہ ریویان کرنی ہے کس کی ریویان کرنی ہے میٹریسز کی ریویان کرنی ہے اور ہم نے کس کی ریویان کرنی ہے سب سے امپورنٹ ٹاپک ہے ویکٹر سپیس کی ویکٹر سپیسز کی بھی ریویان کرنی ہے تو ابھی ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ارثاغنالٹی کے بارے میں کر رہے ہیں آل لیس سکوئرز کے بارے میں کر رہے ہیں لاسٹ لیکچن میں ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا جی ہم نے کیا تھا ارثاغنال پروجیکشنز کے بارے میں وہاں پہ ہم نے نئے ٹرم بھی بتائی تھی پروجیکشن آف Y آن و پروجیکشن آف Y آن و اور وہاں پہ ہم نے Y کیا پرberg آپ کے پاس Y ہے تو Y کو ایکسپریس کر سکتے ہیں y cap plus z یاد ہے نا یہ y is equal to y cap plus z اور y cap کی value ہم نے پھر calculate کی تھی calculate کیسے کی تھی that was equal to y dot u1 divide by u1 dot u1 into u1 plus y dot u2 divide by u2 into u2 u2 and so on so forth last میں آیا تھا plus y dot uP divide by uP dot uP into uP یہ چیزیں یاد ہیں یہ ہم نے last time بتائی تھی اور اس کے بعد ہم نے دو theorem بڑے اہم کون سے theorem کیے تھے ایک decomposition theorem کیا تھا اور best approximation کیا تھا decomposition میں کیا کہا تھا کہ y is equal to y cap plus z ہوتا ہے یا z is equal to y minus y cap ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے جب best approximation کی بات چیت کی تھی تو ہمارے پاس کیا آگیا تھا y minus y cap ہم دیکھتے ہیں کہ کونسا جو ہے nearest point ہے very closest ہم نے بتایا تھا کہ y is very closest on w پھر last example کی تھی y is very closest to y itself یہ چیزیں کیتے ہیں نا یہ ساری چیزیں جس وقت آپ تھک جائے کریں بستر پہ لیٹا کریں تو اپنے آنکھیں بند کر کے revise کرنے کی کوشش کیا کریں اسے یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی میں رٹا لگانے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ concept کی بات کہہ رہا ہوں اور concept جو ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے یاد ہوتے ہیں سمجھ میں آتے ہیں یا clear ہوتے ہیں example جو ہوتی ہیں یہ support کرتی ہیں آپ کو لیکن example جو چیزیں ہیں یہ مانگتی ہیں جو کچھ آپ نے پڑھی میئے پہلے جو کچھ آپ پڑھیں گے اسی کے بارے میں example اگر کوئی چیز آپ کو یاد نہیں ہے بھولی بھی ہے تو وہ example نہیں solve کر سکتے یا exercise آپ نہیں کر سکتے جناب آج کی lecture کی طرف آتے ہیں بیچ بیچ میں کسی بات reviewer بھی کرتے رہیں گے ایک اہم topic ہے وہ شاید ہمیں time نہیں ملے گا ہم نہیں کر سکیں گے لیکن آپ کو موقع ملے تو ضرور کی جائے گا جو ہے inner product space کے بارے میں اور اس کی application دو چار ایک article اس میں رہ جائیں گے کیونکہ یہ ممکن نہیں تھا کہ 45 lectures کے اندر ساری چیزیں complete کی جائیں لیکن جتنا course ہم complete کریں گے یہ آپ کے لئے کافی ہوگا انشاءاللہ چار چھ سمسٹر بڑے عارب سے گزر جائیں گے جب آپ اور زیادہ mature ہو جائیں تو پھر یہ جو باقی topics رہ گئے ہیں اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کی جائے گا اب جو ہمارے پاس ہے gram shimit process ٹھیک ہے نا یہ دو gram shimit process اب gram shimit کیا ہے یہ mathematicians کا نام ہے اور انہوں نے process ایک بتایا تھا process سے کیا مطلب ہے کچھ chemical process ہوتے ہیں کچھ physical process ہوتے ہیں اسی طریقے سے کچھ biological process ہوتے ہیں یہاں پر بھی process ہے process سے کیا مطلب ہے ایک کوئی procedure ہے جی جناب جیسے میں نے بتایا ہے کہ process کا مطلب ایک procedure ہے procedure کیا ہوتا ہے کوئی algorithm ہوتا ہے کوئی طریقہ کار ہوتا ہے تو یہاں پر بھی ایک طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا اور یہ جو طریقہ کار ہے انصاب سے جو mathematician ہیں ان کے نام سے منصوب ہے گرام شیمٹ process اس میں کیا ہے ہم آپ کو ایک طریقہ کار بتائیں گے جس سے آپ orthogonal یا ortho normal basis RN کی نکال سکتے ہیں دیکھیں آپ اگر اس کو دیکھیں جب ہم نے شروع میں matrices پڑھی تھی جب وہاں پہ vector spaces پڑھتے تھے تو basis معلوم کرنا ہمارے لئے لئے کتنا مشکل تھا دیکھیں جو جو ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو ہمیں basis معلوم کرنا آسان ہوتے جا رہے ہیں یہ خیال رکھیے گا کہ orthogonal کی definition کیا ہوتی ہے اور ortho normal کی definition کیا ہوتی ہے تو ortho normal basis and orthogonal basis معلوم کرنے کے لئے یہ ایک process ہے یہ ایک procedure ہے یہ ایک algorithm ہے جس کو ہم بتانے کی کوشش کریں گے اس lecture کے اندر یہی چیزیں ہیں ایک آر definition ہیں examples زیادہ ہیں کیونکہ example زیادہ ہیں procedure زیادہ ہیں تو اس لئے کافی پینسل سمال لیں تاکہ ہم اپنے lecture کو start کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ میرے ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ process of procedure ہے جب تک کہ procedure کے step by step follow نہیں کریں گے تو آپ کا سوال نہیں ہوگا آگے چلیں جناب سب سے پہلے ایک example لیتے ہیں یہ example ہمارے پاس کیا دیوی ہے یہ procedure ابھی ہم formulate کریں گے کوئی گھبرائے نہیں ہے ابھی formulate کرتے ہیں بھی بتاتے ہیں لیکن پہلے ایک example لیتے ہیں کیونکہ example سے ذرا چیزیں clear ہو جاتی ہیں example ہے let w is equal to span of x1 x2 where x1 is equal to 360 and x2 is equal to 122 تو آپ کے پاس دو column vectors ہیں پہلا x1 is equal to 360 ہے اور دوسرا x2 is equal to 122 ہے تو we have to construct an orthogonal basis v1 v2 for w اب ہم نے orthogonal basis v1 اور v2 کرنی ہے یہ ہمارے پاس x1 x2 کو دیا ہوا ہے اور یہ جو basis ہم معلوم کریں گے v1 v2 یہ کس کے لیے ہے for w تو اس کا solution اب آپ کے پاس آئے گا سکرین پر دیکھئے میں پڑھتا ہوں اور آپ کے ساتھ ساتھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں پڑھتا ہوں ستھگی надے پر ہمارہ داری آپ کے ساتھ ہے w is shown in the figure along with x1 x2 and the projection p of x2 x1 اس figure کو جھر گول سے دیکھ لیجے اس میں آپ کو کیا نظر آئے گا ستھگی ستھگی done x1 x2 نظر آئے گی and projection P of X2 on X1 next the component of X2 orthogonal to X1 is X2 minus P which is in W because it is formed from X2 and a multiple of X1 اب کیا کرتے ہیں ہم suppose کرتے ہیں V1 is equal to X1 let us suppose that V1 is equal to X1 and V2 is equal to X2 minus P that is equal to X2 minus X2 dot X1 divided by X1 dot X1 into X1 I read it once again V2 is equal to X2 minus P and that is equal to X2 minus X2 dot X1 divided by X1 dot X1 multiplied with X1 اب یہ values پڑ کرنے X1 اور X2 کی جو آپ کے پاس دی بھی ہے you will get V2 is equal to a column vector 1, 2, 2 minus 15 by 45 another column vector 3, 6, 0 کیا لکھا ہے column vector 1, 2, 2 minus 15 over 45 into column vector 3, 6, 0 اس کو simplify کریں تو آپ کے پاس ایک column vector آ جائے گا 0, 0, 2 کیوں جنب یہ ہی آیا ہے column vector 0, 0, 2 then V1, V2 is an orthogonal set of non-zero vectors in W ٹھیک ہے since dimension of W is equal to 2 therefore we can say that V1, V2 is a basis of W یہ آپ نے دیکھا example کے اندر کیا کچھ کیا ہم نے ہمارے پاس X1 دیا ہوا تھا X2 دیا ہوا تھا ہم نے orthogonal basis V1, V2 بنانی تھی یہ construct کرنی تھی تو ہم نے کیا کیا سب سے پہلے ہم نے suppose کر لیا کہ V1 جو ہے ہمارے پاس X1 کے برابر ہے اور V2 is equal to کیا ہے X2 minus P کے برابر P کی value calculate کی X2 minus P کی value calculate کی تو ہمارے پاس وہاں سے V2 آ گیا اور ہم نے دیکھا کہ یہ V1, V2 جو ہیں دونوں orthogonal basis ہیں اس کے W کے یہ چیز ہم نے calculate کرنی تھی اس example کے اندر تو یہ چیز ہم نے calculate کر لی ہے لیکن یہاں پہ غور سے دیکھئے گا کوئی ایک چیز develop ہوتی جا رہی ہے کوئی ایک sequence develop ہو رہا ہے جو ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا چیز ہوگی جی example یہ کر لی ہے ہم نے ابھی ابھی آپ کو process بتایا نہیں ہے ابھی gram shimit process ہم نے study نہیں کیا ہے ہم ایک example لے رہے ہیں یہ ہم پرانی جو knowledge ہمارے پاس اسی کو استعمال کر رہے ہیں ایک اور ہمارے پاس example ہے example number 2 اس کے اندر کیا ہے آپ کے پاس دیا ہے x1 x2 اور x3 let x1 is equal to 1 1 1 یعنی اس کے اندر 4 rows ہیں اور ایک column ہیں so this is a 4 by 1 matrix یا column vector x1 is equal to 1 1 1 x2 is equal to 0 1 1 1 x3 is equal to 0 0 1 1 ٹھیک ہے then x1 x2 x3 is linearly independent and thus a basis for a subspace w of r4 ٹھیک ہے نا ہم بات چیت کر رہے ہیں 4 dimensional کی real space میں r4 کے اندر یہ ہمارے پاس جو vector ہے یہ 4 dimensional ہے construct an orthogonal basis for w یہ بھی وہی چیز ہے آپ کے پاس x1 x2 x3 دیہا ہے اور ہم جو space ہمارے پاس r4 ہے اور w جو ہے subspace of r4 ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے construct an orthogonal basis for w جو ہمارے پاس سب space ہے اس کے لئے ہم نے orthogonal basis construct کرنی ہے ہم construct کرتے ہیں دیکھیں آپ کی screen پہ اب آئے گی start کریں step number 1 let v1 is equal to x1 and w1 is equal to span of x1 which is equal to span of v1 step 2 let v2 be the vector produced by subtracting from x2 its projection on to the subspace w1 that is let v2 is equal to x2 minus projection of x2 on w and that is equal to x2 minus x2 dot v1 divided by v1 dot v1 into v1 i read it once again let v2 is equal to x2 minus projection of x2 on w that is equal to x2 minus x2 dot v1 divided by v1 dot v1 into v1 and that will be equal to 0111 the column vector minus 3 by 4 another column vector 1111 and that will give you minus 3 by 4 1 by 4 1 by 4 and 1 by 4 as we did in example 1 v2 is the component of x2 orthogonal to x1 and v1 v2 is an orthogonal basis for the subspace w or we can say subspace w2 band by x1 and x2 this step next is optional it is optional it is not it is it doesn't make any difference if appropriate scale v2 to simplify later calculations this is ہمارے پاس fraction ہے اس کے اندر اس کو آپ کیا کریں fraction ختم کر دیں یعنی v2 کو آپ 4 سے multiply کر دیں تو آپ کے پاس کیا جائے گا v1 is equal to 1111 and v2 modified v2 star is equal to minus 3 1111 step 3 پہ آ جائیں step 3 میں ہم نے کیا calculate کرنا ہے ہم نے v3 x3 its projection on the subspace w2 and we use the orthogonal basis v1 v2 یا v1 v2 star یہ کیا ہوگا آپ کے پاس projection of x3 on 2 w2 کیا کہا projection of x3 on w2 is equal to x3 dot v1 divided by v1 dot v1 into v1 plus x3 dot v2 star divided by v2 star dot v2 star into v2 star that is projection of x3 on w2 is equal to x3 dot v1 divided by v1 dot v1 into v1 plus x3 dot v2 star divided by v2 star dot v2 star this has to be multiplied with e2 star projection of x3 on w2 is equal to 2 by 4 into a vector 1 plus 2 by 12 another vector minus 3 1 1 1 this is simplify to you have to have what will happen column vector 4 by 1 0 2 by 3 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 0 1 1 1 then v3 is the component of x3 orthogonal of w2 namely v3 is equal to v3 is equal to x3 minus projection of x3 on w2 that is equal to 0 0 1 1 minus 0 2 by 3 2 by 3 2 by 3 and that is equal to 0 minus 2 by 3 1 by 3 1 by 3 1 by 3 this is this is the construction of v3 from x3 and w2 this figure represents the construction of v3 from x3 and w2 is conformalize سب سے پہلے چیز یہ ایک theorem دیا ہے پہلے دیفنیشن theorem example یہ سیکمنس چلتا ہے mathematics کے اندر theorem کیا ہے آپ کے پاس given a basis x1 x2 and so on so forth xp for a sub space w of rn ٹھیک ہے پہلے چیز کیا ہے آپ کے پاس ایک basis دیا ہے x1 x2 xp for a sub space w of rn 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 dimensional کتنی n dimensional real space ہے اور آپ کے پاس جو vectors ہیں وہ p ہیں u1 u2 up we are defining define کیا کر رہے ہیں v1 is equal to x1 ٹھیک ہے یہ ذرا سا note کرنے والی بات ہے note کر لیں v1 is equal to x1 start ونی سے کرتے ہیں کہ پہلی چیز جو x1 دیوئے ہے وہ ہم نے وہی رکھنی ہے اور v1 is equal to x1 v2 کیا آیا تھا یہاں پہ v2 is equal to x2 minus projection آیا تھا تو وہی چیز یہاں پہ کہی تھی v2 is equal to x2 minus x2 dot v1 divided by v1 dot v1 into v1 تو آپ کے پاس v2 کیا آ گیا v2 is equal to x2 minus x2 dot v1 divided by v1 dot v1 into v1 کیونکہ ہمارے پاس v1 پتا ہے x1 ہمیں پتا ہے وہاں سے اور صرف x1 پتا ہے x2 پتا ہے x3 پتا ہے یہاں پہ ہم نے v1 کو سپوز کر لی x1 تو v2 ہم نے معلوم کر لیا v2 ہم construct کر سکتے ہیں اس کے بعد v3 کیا ہوگا v3 will be equal to 3 terms now v3 will be equal to x3 minus x3 dot v1 divided by v1 dot v1 into v1 minus x3 dot v2 divided by v2 dot v2 into v2 and so on so forth v1 میں ایک term تھی v2 میں 2 terms آ گئیں v3 میں 3 terms آ گئیں v4 میں کیا ہیں گی 4 terms آئیں گی and so on so forth lastly vp میں کتنی terms آئیں گی جنا p terms آئیں گی xp سے start کریں گے اور last میں آپ کے پاس vp minus 1 ہوگا ٹھیک ہے نا کیا ہوگی last term یعنی vp vp will be equal to xp minus xp dot v1 divided by v1 dot v1 into v1 minus xp dot v2 divided by v2 dot v2 into v2 and so on so forth minus xp dot vp minus 1 divided by vp minus 1 dot vp minus 1 into vp minus 1 تو جناب اس کے اندر آپ کے پاس 3 terms ہوں گی v3 میں ہمارے پاس 3 terms تھی اور v2 میں ہمارے پاس 2 terms تھی v1 میں ہمارے پاس 1 term ہے v4 معلوم کا نوہوگا وہاں پہ 4 terms ہوں گی اور اس کو اس طریقے سے ہم construct کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کیا چیز ہے ہمارے پاس یہ theorem ہے given a basis x1 x2 xp for a sub-space is w of rn we define v1 v2 v3 vp minus 1 پھر کیا ہوتا ہے then v1 v2 vp is an orthogonal basis for w تو یہ جو آپ کے پاس ہیں یہ orthogonal basis ہیں orthogonal basis کی definition جہا دونی چاہیے وہ property یہاں لگائیں گے ایک منٹ میں بات ہو جائے گی v1 آپ کو define کیا ہوا ہے وہ x1 کے برابر v2 آپ کے پاس ہے v3 آپ کے پاس ہے vp بھی آپ کے پاس موجود ہے تو آپ نے پروف کرنا ہے کہ یہ orthogonal basis ہے for w in addition اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اور کیا پروف کرنا ہے in addition you have to prove that span of v1 v2 vp or vk is equal to span of x1 x2 xk for 1 is less than equal to k is less than equal to p یہ ایک آپ کے پاس theorem ہے اس کو آپ نے پروف کرنا ہے کیا آپ پروف کرنا ہے کہ آپ کے پاس u1 u2 دیا ہے اور اسی طریقے سے آپ کے پاس v1 v2 vp آپ کو define کیا ہے آپ نے proof کرنا ہے کہ v1 v2 vp is an orthogonal basis for w اس کو کیسے کریں گے اس کو کرنے کے لیے ہم ایک پرانا طریقے کار ہے جس کو کہتے ہیں mathematical induction کہ دیکھتے ہیں کہ k is equal to 1 کے لیے صحیح ہے یاد ہے کہ mathematical induction سے کوئی چیز پروف کرتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ k is equal to 1 کے لیے ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے اگر یہ k is equal to 1 کے لیے صحیح ہے تو ہم آگے چلتے ہیں اور وہاں پہ کوئی value لے لیتے ہیں کون سی value لیتے ہیں suppose k کہ suppose k کے لیے صحیح ہے اس کے بعد پھر ہم k plus 1 for 1 less than equal to k less than p let wk is equal to span of x1 x2 xk now set v1 is equal to x1 so that span of v1 is equal to span of x1 suppose that for some k less than p we constructed v1 v2 vk so that the set v1 v2 vk is an orthogonal basis for wk now we define vk plus 1 is equal to xk plus 1 minus projection of xk plus 1 on wk we call this equation as equation number 2 now we can see that projection of xk plus 1 on wk is in wk and hence also in wk plus 1 since xk plus 1 is in wk plus 1 so is vk plus 1 further vk plus 1 is not equal to 0 because xk plus 1 is of x1 x2 xk hence we can say that the set of vectors v1 v2 vk plus 1 is an orthogonal set of non-zero vectors in the k plus 1 dimensional space wk plus 1 this set is an orthogonal basis for wk plus 1 hence wk plus 1 is equal to span of v1 v2 vk plus 1 when k plus 1 is equal to p the process stops so we define v1 define v2 define v3 and vp is an orthogonal basis for w in addition we have to prove that span of v1 v2 up to vk is equal to span of x1 x2 xk for 1 is less than equal to k is less than p 1 is less than equal to k is less than equal to p v2 v1 v1 equal to 360 v2 is equal to 002 v1 columns form an orthonormal basis for column a column a the columns of a form a basis x1 x2 xn for column a now you construct an orthonormal basis u1 u2 un for w is equal to column a جو ہم نے property کی تھی جس کے اندر gram shimit theorem تھا تو اس کے تحت کیا کریں آپ you construct an orthonormal basis u1 u2 un for w is equal to column a then we suppose that q is equal to u1 u2 and so on un ایک q کیا چیز ہے آپ کے پاس ایک matrix ہے matrix کیا ہے of orthonormal columns ہیں جس میں u1 u2 u3 un now for k is equal to 1 2 3 up to n this xk is in span of x1 x2 up to xk and that is equal to span of u1 u2 u3 uk اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں for k is equal to 1 to n xk is in span x1 x2 xk and that is equal to span of u1 u2 uk so there are constants which are r1 k r2 k and so on so forth r k k such that xk is equal to r1 k u1 plus r2 k u2 and so on so forth plus r k k u k plus 0 into u k plus 1 plus 0 into u k plus 2 and so on so forth plus 0 into u n now we may assume that rk k is non negative rk k is greater than equal to 0 now in case if rk k is less than 0 then multiply both rk k and u k by minus 1 now this shows that x k is linear combination of the columns of q using as weights the entries in the vector rk which is equal to a column vector r1k r2k rkk 0 0 0 the last sentence dobarah r2k r2k and so on so forth rk k 0 0 0 that is xk is equal to q times rk for k is equal to 1 2 n matrix r is equal to r1 r2 rn then a is equal to x1 x2 x3 xn and that is equal to qr1 qr2 and so on so forth qrn and that is equal to qr so that is xk is equal to qrk for k is equal to 1 to n we suppose that r is equal to r1 r2 rn then a is equal to matrix x1 x2 xn and that is equal to qr1 qr2 and so on so forth qrn and that is equal to qr the fact that r is invertible follows easily from the fact that the columns of a are linearly independent since r is clearly upper triangular its non negativity diagonal increase must be positive so this theorem was this theorem proved that we said that some matrix has n by n dv and some condition we can express as a product of q and r okay qr pere kuch conditions dv r qr condition r upper triangular order n by n n and q order m by n جو original matrix order تھا ٹھیک ہے ن تو ہم نے اس کا prove کیا اس theorem کو دوبارہ سے دیکھ رہتے ہیں کہ یہ theorem ہمیں کہنا کیا چاہ رہا ہے اور کیا کروانا چاہ رہا ہے کس طرح سے یہ help کر سکتا ہے ہمیں further calculation کے اندر تو اس theorem کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں کہ if a is an m by n matrix with linearly independent columns تو کیا ہے آپ کے پاس a جو matrix کے اندر linearly independent columns ہیں اس کا order m by n ہے then a can be factored as a is equal to qr اور qr r کیا ہے q is an m by n matrix whose columns form an orthonormal basis for column a and r is an n by an upper triangular matrix which is invertible with positive increase on its diagonal تو یہ theorem نے state کیا اور اس کے بعد کو prove کیا اس کے بعد ہمارے پاس کیا چیز ایک example ہے اس example کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے you have to find qr factorization of a یہ آپ کے پاس 4 by 3 کی matrix دی بھی ہے 4 rows ہیں دیکھیں کہ یہاں پہ condition a ہے یا نہیں ہے پہلے تو وہ چیز دیکھنی ہے اور کیا یہ theorem apply کر سکتے ہیں یا apply نہیں کر سکتے دیکھتے ہیں آپ کی screen پر آئے گی اس کو غور سے دیکھ لیں ساتھ ساتھ کر لیں تو بہتر ہوگا now we have to find a qr factorization 2x3 which we did in example number 2 ٹھیک ہے نا example 2 میں جو ہم نے vectors لئے تھے x1 x2 x3 وہ یہ ہی ہیں ٹھیک ہے an orthogonal basis for column a is equal to span x1 x2 x3 it was found in that example کیا میں نے کہا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں اس matrix کو غور سے اور اس orthogonal basis for column a is equal to span of x1 x2 x3 ہم نے معلوم کیا تھا تو وہاں سے ہم لے لیتے ہیں کہ ہم نے کیا چیز معلوم کی تھی وہ ہم ہمارے پاس آئے تھے v1 is equal to 1 1 1 1 1 v2 star was equal to minus 3 1 1 1 v3 is equal to 0 create کیا تھے na example number 2 میں جو نے lecture شروع کیا تھا یہ وہی ہیں v1 is equal to 1 1 1 1 v2 star is equal to minus 3 1 1 1 v3 is equal to 0 minus 2 by 3 1 by 3 1 by 3 now you can scale v3 by letting v3 star is equal to 3 v3 now then normalize the three vectors to obtain u1 u2 u3 and use these vectors as the columns of q normalize v1 ko v2 ko v3 ko top ke paas q a matrix a jayegi and that matrix will be equal to first row is 1 by 2 minus 3 by under root 12 0 second row is 1 by 2 1 by under root 12 minus 2 by under root 6 third row is 1 by 2 1 by under root 12 1 by under root 6 and fourth row is 1 by 2 1 by under root 12 1 by under root 6 now by construction the first k columns of q are orthonormal basis of span x1 x2 xk may kya 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 round by construction the first k columns of q are orthonormal basis of span x1 x2 qr for some r now to find r we know that qt into q is equal to i last us can that u t into u is equal to i to find r we say that qt into q is equal to i because the columns of q are orthonormal therefore qt into a is equal to qt into qr that is equal to i into r that is equal to r and r therefore will be equal to r calculate qt qt a say multiply k therefore r is equal to a 3 by 4 ki matrix hai is ko multiply karna hai 4 by 3 ki matrix hai if 3 by 4 ki matrix parhta hon first row is 1 over 2 1 over 2 1 over 2 1 over 2 second row is minus 3 over under root 12 1 over under root 12 1 over under root 12 and 1 over under root 12 third row is 0 minus 2 over under root 6 1 over under root 6 and 1 over under root 6 this is to be multiplied with 100 110 111 111 111 3 3 3 by 4 4 4 by 3 multiply by under root 12 002 over under root 6 آپ ایسا کریں under root 1 over under root 12 common نکال لیں تو یہ اچھی سی میٹرکس نظر آئے گی اگر نہیں کھنا چاہتے ہیں تو بھی چھوڑ دیں یہ جواب آپ کے پاس آ گیا تو یہ ہمارے پاس جو اگزامپل تھی اس کے اندر کیا ہے کہ 4 rows اور 3 columns کلکلیٹ کرنے کے بعد Q معلوم کیا Q معلوم کرنے کے بعد پھر ہم نے R کلکلیٹ کیا ٹھیک ہے جب R ہم نے کلکلیٹ کر لیا تو ہمیں یہ چیز معلوم کرنی تھی اور آپ چیک کر لیجئے Q into R ہمارے پاس A کے برابر آنا چاہیے ٹھیک ہے نا یعنی Q آپ نے کلکلیٹ کیا ہے R بھی کلکلیٹ کیا ہے انہوں کو ملٹیپلائی کرنے تو آپ کے پاس A میٹرکس یہ اریجنل آنی چاہیے اب آگے چلتے ہیں آگے بھی ہمارے پاس ایک ایک اگزامپل ہے اگزامپل نمبر 5 کیا ہے اگزامپل ایک 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 جائے گا اس کو جلدی سے کر لیتے ہیں کہ آپ کی سکرین پہ آئے گی ہمارے پاس کیا دیا ہو و is equal to span x1 x2 x1 ہمارے پاس 1 1 x2 ہمارے پاس 1 over 3 1 over 3 minus 2 by 3 now we have to construct an orthonormal basis for w start let v1 is is equal to 1 1 1 and v2 is equal to x2 minus x2 dot v1 divided by v1 dot v1 into v1 that is equal to x2 minus 0 into v1 and that is equal to x2 کیا گیا v2 is equal to x2 minus x2 dot v1 divided by v1 dot v1 into v1 is equal to x2 minus 0 times v1 and that is کرنا ہے normalize کر لیں گے تو آپ کے پاس جواب آجائے گا u1 کیا ہے آپ کے پاس u1 should be equal to v1 over norm of v1 یہ v1 over the absolute value of v1 that will be equal to 1 over under root 3 1 1 1 and is equal to a column vector 1 over under root 3 1 over under root 3 1 over under root 3 آپ کے پاس اسی طریقے سے v2 کو بھی آپ کر سکتے ہیں directly تو آپ کے پاس کیا جائے گا اس کو square کر کے sum کر کے divide کر دیں لیکن یہاں پر ہم نے کیا کیا instead of normalizing v2 directly we normalize v2 star which is equal to 3 v2 تاکہ وہ fraction جو ہے وہ ختم ہو جائے v2 star is equal to 3 v2 therefore u2 is equal to v2 star divided by v2 star norm ٹھیک ہے جی u2 is equal to v2 star divided by v2 star norm that is equal to 1 over under root 6 into column vector 1 1 minus 2 and that is equal to 1 over under root 6 1 over under root 6 minus 2 over under root 6 اب یہ u1 u2 they are orthormal یہ کیا کہہ سکتے ہیں u1 u2 is an ortho normal basis for w تو ہم نے کیا کیا یہ ایک example جو 5 تھی اس کے اندر simple سی چیز ortho normal basis معلوم کرنے تھے ہمارے پاس ortho normal basis already دیئے ہوئے تھے ہم نے اس کو کیا کیا normalize کر دیا اور ہمارے پاس ortho normal basis آگئے تھے یہ بہت simple سی straight forward تھی اس سے پہلے جو example number 4 تھی اس کے اندر ہم نے qr factorization تھی اور qr factorization میں ہم نے q الگ معلوم کر لیا تھا r الگ معلوم کر لیا تھا تو یہ ایک theorem تھا qr factorization کے بارے میں جو اہم ہے اس کے اندر اور وہ ہم نے explain کیا جو example number 4 تھی example number 5 ortho normal basis calculate کرنی تھی جناب آج کلیکچر اب یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے جو میں نے آپ کو concept بتانے تھے جو definition بتانی تھی جو theorem بتانے تھے جو example کرانی تھی وہ complete ہو گیا ہے اس کی exercises کافی ساری ہیں اس exercises کو ضرور کیجئے گا لیکن ہمارے پاس time ہے تو ایسا کرتے ہیں جو کچھ آج ہم نے پڑھا اس کو ایک دفعہ revise کر لیتے ہیں اور پھر اگر time بجھ جائے گا تو ہم جو پچھلے لیکچر میں جو کچھ پڑھا تھا اس کو بھی ہم revise کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ اب ہمارے پاس time نہیں ہوگا further revise کرنے کا ان چیزوں کو تو یہیں پہ update کرتے جاتے ہیں یہیں پہ refresh کرتے جاتے ہیں آپ کی memories بھی refresh ہو جائے اور update بھی ساتھ ساتھ ہوتی جائے computer کے اندر جو ہوتا ہے memory آپ کی ہوتی ہے اس کو update کر سکتے ہیں upgrade کر سکتے ہیں لیکن آدمی کی جو memories ہوتی ہیں اس کو اسی طریقے سے update upgrade کیا جا سکتا ہے اور کرتے رہنا چاہئے theorem کیا ہے ہمارے پاس یہ جہاں سے ہم نے start کیا تھا given a basis x1 x2 xp for a subspace w of rn now we define ہم نے کیا define کیا تھا x1 x2 x3 x4 ہمارے پاس تھا ہم نے یہاں سے v1 v2 v3 vp define کیا تھا کیا define کیا تھا v1 is equal to x1 v2 is equal to x2 minus x2 dot v1 divided by v1 dot v1 dot v1 جو ہمارے پاس v1 تھا اس میں ایک term ہے v2 میں ہمارے پاس دو term ہے v3 میں ہمارے پاس کتنی ہوں گی تین terms آئیں گی v3 is equal to x3 minus v1 dot v1 into v1 minus x3 dot v2 divided by v2 dot v2 into v1 اس طرح سے x4 آپ کے پاس اگر ہے تو آپ کے پاس v4 کیا ہوگا v4 will be equal to x4 minus x4 dot v1 divided by v1 dot v1 into v1 minus x4 into v2 divided by v2 into v2 whole multiplied by v2 minus x4 into v3 divided by v3 dot v3 dot v3 ٹھیک ہے na جب x4 آپ کے پاس ہے تو ultimately v3 پہ ختم کریں گے x5 ہے تو آپ کہاں جا کے v4 پہ ختم کریں گے اسی طرح سے last vp ہے تو آپ vp minus 1 پہ ختم کریں گے اگر v10 ہوتا تو آپ v9 پہ جا کے ختم کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ کیا چیز آگئی ایک طریقہ کار آگیا جس سے آپ orthogonal basis construct کر سکتے ہیں تو یہی آپ کے پاس gram شمیٹ process تھا یا procedure تھا یا algorithm تھا جس کے ذریعے آپ orthogonal یا orthogonal basis construct کر سکتے ہیں orthogonal basis آگئی تو orthogonal basis construct کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی ہے کیا کرتے ہیں اس کو simply ہم normalize کر دیتے ہیں اور normalization کے بعد ہمارے پاس orthogonal basis آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ طریقہ کار گرام شمیٹ process ہے اسی کے اوپر سارا lecture depend کرتا تھا اور وہ ہم نے آپ بتا دیا کس طرح سے v1 v2 v3 vp minus one اور vp آپ calculate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب یہ ہمارے پاس اگر دیا واتا تو ہم کہتے ہیں then v1 v2 vp is an orthogonal basis for w ٹھیک ہے نا یہ آپ کے پاس orthogonal basis w کیا جائیں گے اس کے بعد ہم نے کیا پروف کیا تھا ان ڈیشن ہم نے کہتا کہ span of v1 v2 vk کے کوئی بھی نمبر ہے from 1 to p is equal to span of x1 x to x k اور اس کا جو پروف تھا وہ ہم نے کیسے کیا تھا mathematical induction سے پروف کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ یہ چیز صحیح ہے اس کے بعد ہم نے last lecture میں کیا کیا تھا the orthogonal decomposition theorem last جو ہمارا lecture تھا orthogonal projections کے بارے میں تھا جس کے اندر دو theorem بڑے important تھے میں نے کہا دوبارہ سے revise کر دوں آپ کے لیے جب ہم last time discuss کر رہے تھے orthogonal projections جس میں ہمارے پاس y is equal to y cap plus z وغیرہ آیا تھا اور وہاں پہ ہمارے پاس best approximation theorem بھی آیا تھا جہا ہم نے y cap calculate کیا تھا y minus y cap calculate کیا تھا تو میں نے یہ time in n dimension ہے then each y in rn can be written uniquely in the form y is equal to y cap plus z یعنی کہ this y can be written as y cap plus z اور y کہا کا element ہے y is an element of rn where y cap is in w یہ خیال رکھئے گا کہ y cap کیا ہے اسی space میں y cap is اس کے بعد ہم نے کیا کہا ہوتا in fact if u1 u2 uP is an orthogonal basis of w ٹھیک ہے یہ آپ کے paas u1 u2 u3 u p is an orthogonal basis of w then y cap is equal to y dot u1 divided by u1 dot u1 u1 plus y dot u2 divided by u2 dot u2 into u2 and so on so forth plus y into uP divided by uP dot uP into uP یہ آپ نے جو چیز تھی آپ کے پاس آج بھی آپ نے استعمال کی ہے last lecture میں تو ہم نے کافی سے زیادہ use کیا تھا and z is equal to y minus y cap بتایا تھا نا z is equal to y minus y cap آپ کو بتا یا تھا میں example لی تھے کہ اس طریقے سے آپ کے پاس vector ہے اور یہاں سے ایک line straight draw کر دیں perpendicular یہ آپ کے پاس y ہے اور یہاں پہ y cap ہو جائے گا اور یہاں پہ z ہوگا z will be equal to y minus y cap the vector y cap is called the orthogonal projection of y onto w and often written as projection of y w یعنی y cap کو اس طرح سے لکھتے ہیں projection y of w ٹھیک ہے y on w once again y cap is equal to projection of y on w یہ نئی نوٹیشن تھی اس کو دیکھ لیجے گا جہاں کہیں y cap لکھا ہو یا اس طرح سے لکھا ہو بات ایک ہی ہے y cap سے اس کے بعد ہمارے پاس تھا best approximation theorem تھا یہ بھی ایک اہم theorem تھا جو last lecture میں ہم نے cover کیا تھا let w be a sub space of r n w w آپ پیچھے نہیں چھوڑے گا let w be a sub space of r n why any vector in r n ٹھیک نا وہ sub space ہے اور y b r n ہے then y cap is the closest point in w to y ٹھیک نا y cap کیا ہے is the closest point in w to y in the sense that y minus y cap یعنی norm of y minus y cap is less than norm of y minus v for all v in w distinct from y cap ٹھیک نا یہ v اور y cap different ہیں ہمارے پاس کیا چیز آگئی y minus y cap norm is less than or equal to norm of y minus v اس کے بعد ہم نے کیا کہا تھا the vector y cap in this theorem is called the best approximation to y this is the best approximation to y by elements of w تو ہمارے پاس best approximation تھا اور اس کے ساتھ ہم نے چھوٹا س تھیorem بھی کیا تھا اس تھیorem کے در ہم نے کیا بتایا تھا آپ کو if u1 u2 up is an orthonormal basis اب یہ خیال رکھئے گا کہ یہاں پہ یہ کیا ہیں orthonormal basis ہیں orthonormal کی condition یاد رکھئے گا کہ یہ سارے کے سارے unit ہوں گے for a sub space w of rn then projection of y on w یعنی y y cap is equal to y dot u1 into u1 کیونکہ یہ سارے unit ہیں u1 dot u1 1 ہے u2 dot u2 1 ہے تو کیا ہو جائے گا آپ کے پاس this is equal to y dot u1 into u1 plus y dot u2 into u2 and so on so forth y dot up into up اور اگر آپ کے پاس matrix دی تو projection of y on w آپ کے پاس کیا جائے گا u into u transpose y for all y in rn تو یہ جناب last lecture میں ہم نے 3 theorem تھے میں نے کہ اس کو revise کر دیں اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے بہت ساری exercises کرنی ہیں یہ ہمارا آج کا lecture تھا مکمل ہو جاتا ہے یہ 41 lectures ہم complete کر لی ہیں اس کے بعد 4 lectures اور ہوں گے جس میں دو lectures ہوں